ہنزی دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بھائی سب بڑھی آؤں گے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کور کریں گے انڈیا ورسلس لنکا کے بیچ میں جو ایشیا کپ کا میس کھیلا جائے گا ڈیٹیل میں کور کرنے والے ہیں تو کمپلیٹ آپ کو ویڈیو ووچ کرنا ہے کہیں پہ بے سکپ مت کرنا ایشیا کپ کے اگر بات کر تو انڈیا کی ٹیم دیکھو سلنکا کے ساتھ میں اپنا فرسٹ میس سیلے گی بھائی اور انڈین ٹیم کی جو فورم ہے نا وہ کافی بڑھیا دیکھنے کو ملیا لیکن لاسٹ میس کی بات کریں پاکستان کے ساتھ میں بھائی دیکھو بہت برا لگا کہ انڈیا ٹیم جو ہے میچ ون نہیں کر پائی لیکن بہت سارے بندے کیا گئے بھائی دیکھو ابھی بھی نا آرسدیب سنگھ نے جو کیچ دروپ کیا تھا نا بھائی صرف اس کو بلیم کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ چیز کہیں تک صحیح رہے گی ٹھیک ہے اس کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کیرکیٹا بھائی کیچز ڈروپ ہو سکتے کسی بھی بندے سے ڈروپ ہو سکتے یار کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر آپ کو میچ بین کرنا تھا تو بھائی بڑییا بولنگ کرنے چاہیے تھے نا پھر اتنا کلوز کیوں جانے دیا پاکستان کی ٹیم کو تو صرف ایک بندے کو پر سارا بلیم نہیں دیا جا سکتا میں آپ کو یہی سجیس کروں گا کیونکہ دیکھو کوئی بھی نہیں چاہیے گا کہ اس کی کنٹری بھائی میچ کو ہارے ٹھیک ہے کیچز ڈروپ ہوتے بھائی ہر پلیئر سے ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کسی ایک بندے کو بلیم نہیں کیا جا سکتا لیکن اس میچ کو چھوڑو آپ بات کریں گا بھائی انڈیا ورسیس لنکا کے بارے میں جو میچ کہلا جائے گا یہاں پہ دیکھو اگر انڈیا ٹیم ہارتی ہے نا بھائی تو ڈاریکٹ باہر ہو جائے گے ٹھیک ہے تو انڈیا کے لئے میچ کو ون کرنا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ رہے گا تو کون سے پلیس پک کرنے کیا آپ کو سٹیٹس دیکھنے کو ملیں گے ساری چیزیں کور کریں گے کمپلیٹ ویڈیو ووچ کرنا ہے چینل پر نا ہی ہو سبسکرائب کر لینا پاس میں نوٹیفیکیشن بیل کو اپسن آئے گا بھائی اس کو ان کر لینا جو بھی ویڈیو پلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو میں بتائی گے انفورمیسن اگر آپ کو اچھے لگے تو بھائی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اگر آپ لوگ اب تک ہمارے ٹیلیگرام چینل کے ساتھ میں نہیں جوڑی تو بھائی ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لینا دیکھو ستائیس ازار پانسو یعنی کہ ساڑھے ستائیس ازار سے زیادہ میمبرز جوائن کر چکے ہیں ویڈیو کے بعد میں کوئی بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے توس کے بعد کی فائنل ٹیم لائی لیپس کے بعد میں کوئی بھی چینج اگر اپنی ٹیم میں کرنا پڑے گا تو آپ کو ٹیلیگرام چینل پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا تو جوائن کر لیں نا بھائی ٹیلیگرام چینل کو جس کا لنک آپ کو نیچے اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن سے مل جائے گا اب دیکھو میچ کے بعد کر تو یہ جو میچ کھیلے جائے گا یہ دوبائی انٹرنیسل کر کے سٹیڈیم کے اوپر کھیلے جائے گا ابھی ریشنٹلی جو بھی میچز بچے ہوئے نا بھائی ایسیہ کبکہ وہ سارے کے سارے آپ کو سیم وینیو کو پر دیکھنے کو بلیں گے یعنی کہ دوبائی کے وینیو کو پر سارے میچز کہلے جائیں گے تو دیان رکھنا پچھ ریپورٹ کا آپ کو بہت بڑیا طریقے سے پتا ہونا چاہیے اور اس میچ کو میں کم سے کم دو سے تین ویڈیوز میں کور کروں گا کیونکہ ایک ایک سٹیٹس آپ کو ملیں گے بھائی سٹیٹس میں میں کوئی کمی نہیں رکھوں گا دیان رکھنا اور ایک ویڈیو میں اگر سارے سٹیٹس دوں گا تو پھر ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا کم سے کم آپ مانن کے چلو تیس سے پہتیس منٹ کا ویڈیو بنے گا اور وہ پھر کافی بورنگ ہوتا تو میں اتنے میں کور نہیں کروں گا میں دو تین ویڈیوز میں اس میچ کو ڈیٹیل میں کور کر دوں گا آپ کو پورے سٹیٹس مل جائیں گے سٹیٹس کے پیچھے میند کرنا ہے کا کام بھائی میرر آئے گا اب سٹیٹس کے کتنی انفورمیشن آپ لوگ گین پر کار پڑھا ہوگے وہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرے گا ٹوٹل ہے دیکھو یہاں پہ ایٹی میچز کے لیے گئے ہیں جہاں پہ فرسٹ بیٹنگ نے سو دری سینتیس میچ وین کرے ہیں سیکنڈ بیٹنگ نے بیالیس میچ وین کرے ہیں ایک میچ یہاں پہ ٹائی وہ ایوریج جو پہلے ان کا سکور ہے لگ بھگ ایک سو پچاس کے اسپاس کا ہے لیکن دیکھو اگر سرلنکان ٹیم پہلے بیٹنگ کرنا ہے گی تو میں تھوڑا سا کم سکور مان کے چلوں گا ایک سو پچاس ایک سو چالیس کے اسپاس آپ مان کے چلنا ٹھیک ہے دس پندرہ اوپر نیچے کر سکتے ہو لیکن اگر انڈین ٹیم پہلے بیٹنگ کرنا ہے گی آپ لوگ وہی سکور ایک سو ستر پلس کا مان کے چل سکتے ہو دیکھو ریشنٹلی اگر سرلنکا کی ٹیم کی بات کریں تو کافی بڑیاں کھیلے گا ہی ایون فرسٹ میچ جو افغانستان کے ساتھ میں کھیلا تھا وہاں پہ بلکل ان کی بیٹنگ کولیپس کر کے گئی تھی صرف ایک سو پانچ کے سکور کے اوپر پوری ٹیم اول آؤٹ ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد میں بھائی جو دو میچز کھیلے نا وہ کافی بڑیاں کھیلے ہیں تو وہ دیان رکھنا تو سرلنکا کی ٹیم بھائی اتنی کمزور نہیں ہے سٹارٹنگ سے آپ کو ہٹنگ کرتے ہو ان کا ہر ایک بلے لگ بگ آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے تو اتنا ہی جی انڈیا کے ٹیم کے لئے چیزیں نہیں رہیں گی تو بڑیاں ضرور یہاں پہ کھیلنا پڑے گا ایک سو پچاس سے کم کا سکور تنتالیس بار بنائے نورملی کمی سکور اس وینیو کو پر بنتا ہے لیکن دیکھو سامنے اتنی کمزور ٹیمز نہیں ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ سکور ماننا ایٹلیس ایک سو ساٹھ یا پھر ایک سو ستر کے آس پاس کا سکور تو یہاں پہ ضرور بننا چاہیے انڈیاں ٹیم پہلے بیٹنگ کرنا ہے تو دس پندر رنس تھوڑا سا زیادہ مان کے چلنا یعنی ایک سو ستر کے آس پاس اور اگر یہاں پہ سلنگن ٹیم جو ہے پہلے بیٹنگ کرنا ہے تو لگ بگ ایک سو پچپن یا پھر ایک سو ساٹھ کے آس پاس آپ کو سکور بنتا ہوا ضرور دکھنا چاہیے توکہ اگر بڑیا کھیلیں گے تو اتنا سکور اس وینیو کو پر ایزی لی کیا جا سکتا ہے اب زیادہ ہی خراب بیٹنگ کردے بھائی دوست ہوگا اگر سوچ کے چلیں گے کہ نئی دوستوں کا سکور یہاں پہ بنانے تو ہو سکتا ہے کہ دوستوں کے چکر میں بھائی ڈیڑھ سو کے بھی لالے پڑ جائیں اگر ایک سو پساس ایک سو ساٹھ تک کا کوئی بھی ٹیم یہاں پہ سوچ گئے گی تو اس طریقے سے بھی کھیلے گی تو ایک سو ستر تک تو میرے ساب سے ایزی لی یہاں پہ پہ پہنچ جائے گی وہ چیز آپ لوگ لاسٹ کے میسیز میں نوٹ کر چکے ہیں اور یہاں پہ جو فاسٹ بولنس ہوتے ہیں وہ کافی بڑیا بولنگ کرتے ہیں کل کے میچ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا فاسٹ بولنس نے کافی بڑیا بولنگ کروائی تھی ٹھیک ہے تو فاسٹ بولنس کو تھوڑی زیادہ ہیلپ یہاں پہ ملتی ہے ریشنٹ میچز کی بات کرو جوئی سوینو کوپر کھیلے گئے چیار سیپٹمبر یعنی کی کل کے دن کا میچ آپ کو دھیان ہونا چاہی ہے جو انڈیا ورسز پاکستان کے بیچ ہوا تھا انڈین ٹیم نے فسٹ بیٹنگ کرتے ہیں ایک سوئی کیاسی رنج کرے تھے اور دیکھو ایک سوئی کیاسی رنج جو کرے تھے اس میں کیا تھا کہ بھئیا سٹارٹنگ سے پلیئر جو ہے لگاتار ہٹنگ کرتے ہوئے چلے تھے مطلب تھوڑا سا تیز کھیلنے کی کوشش تھی تو اس وجہ سے یہاں پہ ایک سوئی کیاسی تک پہنچے تھے تو بیچی میں اگر تھوڑا سا بیٹسمن سلو پڑھیں گا تو وہاں پہ وکٹ نکلیں گے پھر بڑا سکور نہیں بنے گا پاکستان کی ٹیم نے چیز ضرور کرا تھا بھر اتنا ایزی چیز نہیں تھا بھائی بھگ بھگ بیس آور کمپلیٹ ہی ہو چکے تھے تب جا کے ماں پہ چیز کیا تھا تھوڑی سے بولنگ کمزور تھی یار انڈین ٹیم کی کیونکہ مین بولرس ان کے پاس میں ہے نہیں ایک فاسٹ بھائی مین تو تین ہی فاسٹ بولرس کے ساتھ میں آئی ہیں ایک کی تھوڑی سے کل تبیت خراب تھی عویس خان کی اس کے جگہ پہ سپنرس کو ہی ٹیم میں پک کرنا پڑا حالانکہ روی بیسنوی نے بہت ہی بڑیا بولنگ کری تھی لیکن یار ایٹلیسٹ آپ کے پاس میں بیک اپ کے لیے کوئی نہ کوئی فاسٹ بولرس ہونا چیئے تھا لیکن وہ انڈین ٹیم کے ساتھ میں سین نہیں ہے کیا سوچ کے یار یہ دیکھو مطلب انہوں نے ٹیم اتاری مجھے تو سمجھ سے باہر ہے ساری چیزیں ستائیس اگست کو میچ ہوا تھا ایشی بین نوکوپر اگر بات کر رہے سرلنکہ ورسیز بھائی صاحب یہاں پہ افغانستان کے بیچ میں یہ وہی میچ ہے فسٹ والا جو ایشی ایشیا کپ 2022 کا کھلے گایا تھا یہاں پہ سرلنکہ نے 105 رنس کر رہے تھے پوری ٹیم مول آؤٹ ہو کے گئی تھے افغانستان نے لگ بک دس آور کے اندر ایزی یہاں پہ چیز کر لیا تھا اٹھائیس اگست کو میچ ہوا تھا انڈیا ورسیز پاکستان کے بیچ میں اتنا بڑا سکور نہیں بنا تھا پاکستان نے صرف 147 رنس کر رہے تھے پہلے بیٹنگ کرتا ہوئے انڈیا ٹیم بھی وہاں پہ اتنا ایزی چیز نہیں کر پائی تھی لگ بک 20 آور کمپلیٹ ہو چکے تھے بھائی تب جا کے انڈیا ٹیم نے میچ ون کیا تھا 31 اگست کو میچ ہوا تھا انڈیا ورسیز ہونکون کے بیچ میں اس کے تو بھائی زیادہ باتیں نہیں کریں گے بیکوز ایک شائیڈ آپ کو سٹرونگ ٹیم دیکھنے کو ملی تھی اور ایک شائیڈ بھائیہ کافی ویک ٹیم تھی لیکن پھر بھی وہاں پہ انڈیا بولرز کے سامنے ہونکون کے ٹیم دیکھو کتنا بڑیہ کھیل کے گئی تھی 150 رنس کر رہے تھے بھائی اس لئے میں آپ کو بولا ہوں ہر میچ کے ویڈیو میں کہ انڈیا ٹیم کے جو بولنگ ہے نا بوس وہ مجھے تھوڑی سی کمزور دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ 180 رنس میرے حساب سے ان کی جو بولنگ لائنے پہنا وہ شاید نہ بسا بھائی اگر سامنے تھوڑی سی بھی اچھی ٹیم نظر آئی گی آپ کو ٹھیک ہے سرلنکہ کے سامنے شاید یہ 170 پلس کا سکور بھی ایجلی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں بنگلہ دیس ورسیز سرلنکہ کے بیچ میں میچ ہوا ایک سیپٹمبر آبی ریشنٹلی 2022 کو بنگلہ دیس نے 183 رنس کرتے سرلنکہ یہاں پہ چیز کر کے گئی تھے 184 رنس کر کے ٹھیک ہے اور ایک میں سے دیکھو گے تو یہاں دیکھو افغانستان کے سامنے سیم ویڈیو کوپر سرلنکہ بلکل کولیپس کر کے گئی تھی 105 کے سکور کوپر پوری ٹیم آؤٹ ہوئی تھی لیکن اسی ویڈیو کوپر سرلنکہ کے ٹیم نے 183 رنس بھی چیز کرے تھے اور اس میں سب سے بڑی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ بھائیہ سٹارٹنگ سے انہوں نے تھوڑا سا تیز بیٹنگ کرنے کی کوشش کرے تھے کہیں پہ بھی سلو نہیں پڑے لیکن اگر بیچ میں کہیں سلو ہوں گے نا وہ اس تو پھر دکت ہو جائے گی تو وہ دونوں ٹیمز کو سمجھنا پڑے گا ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کے اگر بات کر تو لاسٹ پانچ میچز میں دیکھو گے انڈین ٹیم 6 ویڈ سے میچ کو ون کر گیا 19 بولز بھی بچ ہوئی تھی مطلب لگ بگ 17 اور کے اندر اس میچ کو ون کر رہا تھا 2021 کی بات ہے بھائی یہ دہا نکھنا سرلنکہ نے 7 ویڈ سے میچ ون کر رہا تھا اور 33 بولز بھی ریمیننگ تھے 28 جولائی 2021 کو میچ ہوا تھا سرلنکہ اور انڈیا کے بیچ میں جہاں پہ سرلنکہ نے 4 ویڈ سے میچ کو ون کر رہا تھا تو کڑی ٹکر یہاں پہ سرلنکن ٹیم دیکھو ضرور دے گی اگر میں انڈین ٹیم کے سامنے بات کروں تو انڈیا کے لئے اتنا ایزی نہیں رہے گا بہت ہی آسانی سے میچ کو ون کر لیں گے بڑیا کھیلنا بھی پڑے گا اور بڑیا بولنگ بھی کرنی پڑے گی یہی چیز میں نے کل کے میچ میں انڈیا اور پاکستان کے میں آپ کو ٹیلیگرام چینل پر بولی تھی کہ بھائی اگر انڈیا کو میچ کو ون کرنا ہے نا تو بھائی بیٹنگ اور بولنگ دونوں دیپارٹمنٹ میں بہت ہی تگڑا میچ کھیلنا پڑے گا بیٹنگ بہت بڑی ہے گری تھی کیونکہ کسی بھی ٹی ٹونٹی میچ میں ایک سو سی رنس بھائی کم نہیں ہوتے ہیں لیکن بولنگ اتنی بڑیا نہیں ہے کہ وہ ایک سو سی رنس بھی ڈیفینڈ کر پائیں گے ٹھیک ہے تو پھر سے تھوڑا سا انڈیا ٹیم کو اپنے بولنگ سیکشن پر تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا لیکن دھیان دینے والی بات تو میرے حساب سے ہے ہی نہیں کیونکہ ان کے پاس میں ایڈ کیا گیا گیا بٹ ان کو بھائی کھلایا ہے کیوں نہیں گیا میری سمجھ سے باہر ہے جب آپ کے پاس میں دینے اسکارتی کو اپسن بہت ہی بڑی ہے تو بھائی وہاں پہ ریسپ پنت کا کیا کام تھا اور اگر بیٹنگ ان کو کروائی بھی گئی تھی تو بھائی وہ ریورس ویپ سوٹ مارنے کی میرے حساب سے وہاں پہ کوئی بھی ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے تو یہ تو یار ریسپ پنت کا تو پتہ نہیں کیا ہی سینسلت ہے میری سمجھ سے بھائی اس کی تو ساری چیزیں باہر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میرے حساب سے یہاں پہ دینے اسکارتی کو ضرور چانس ملنا چاہیے آج کے میچ میں اکثر پٹیل کو موقع ملنا چاہیے ٹھیک ہے وہیں پہ اگر بات کرو سلنکن جو ٹیم رہے گی نا اس کی لائن اپ میں آپ کو نیکس ویڈیو کے اندر دکھا ہوں گا اور سلنکن ٹیم میں بھی میرے حساب سے کوئی نہ کوئی چینجیت شاید آپ کو اس میچ میں ضرور دیکھنے کو ملیں گے دھیان رکھنا ٹھیک ہے تو یہ والے سٹیٹس آپ لوگ اس ویڈیو سے کور کرنا باقی سیکنڈ ویڈیو کے اندر میں آپ کو وینیو کے سٹیٹس بھی بتاؤں ہوں گا وینیو کے سٹیٹس تو یہاں پہ بتا دیئے مطلب head to head message میں دونوں ٹیمز کے place کا کیسا performance ہوتا ہے اس وینیو کو پر دونوں ٹیمز کے place کا کیسا performance ہے وہ ساری چیزیں آپ کو سیکنڈ ویڈیو کے اندر کور کر دوں گا کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں کروں گا تو پھر بھائی بہت ساری جو ہے لمبی ویڈیو جہاں پہ بن جائے گی اس کا کوئی benefit نہیں ہے تو یہ چیز آپ کو جان میں رکھنی ہے تو باقی آپ لوگ جو ہے telegram چینل کو ضرور جوائن کر لیں جس کا link جو ہے آپ کو نیچے اسی ویڈیو کے comment section سے مل جائے گا کوئی بھی update ہوگی آپ کو telegram پہ سب سے پہلے مل جائے گی ٹھیک ہے تو telegram چینل کو بھائی ضرور جوائن کرنے لیں ساڑھے ستائی سزار سے زیادہ میمبر جوائن کر چکے ہیں امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے complete watch کراؤ گا بھائی ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو میں بتائی گی information اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو like کر دینا چینل کو subscribe کر لینا notification bell on کر لینا جو بھی ویڈیو upload ہوگی آپ لوگوں کو سب سے پہلے notification مل جائے گا فر سے بتا دو بھائی دیکھو stats کے اندر میں آپ کے لئے کوئی بھی کمی نہیں رکھوں بکوز میرا جو main motive ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے users کو نہ کسی بھی چیز میں کوئی دکت نہیں ہونے چاہیے stats میں میں آپ کے لئے کوئی بھی کمی نہیں رکھوں جو stats آپ کے لئے important رہنگے نا جتنے آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اتنے stats آپ کو ضرور ملیں گے اس میں میں کوئی کمی نہیں رکھوں باقی آپ لوگ stats کا پھر کتنا benefit اٹھاتے ہو یار وہ چیزیں آپ کے اوپر depend کرتے ہیں اور دکھو دھیان رکھنا ایک چیز کبھی بھی team کو کوپی پیسٹ مت کیا گروں کیونکہ یہ ویڈیوز کا اندر آپ کو اتنے stats اس لئے دی جاتے تاکہ آپ لوگ ان stats کا use کر کے اپنا جو ہے خود کا ایک بہت بڑیہ team combination بنا پاؤو ٹھیک ہے تو اپنا خود کا team combination بنانے کی try کیا گروں تو ملتے ہیں دوستو پھر اگلے match کے ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس match میں ایک بڑیہ team combination بناو گے اور آپ کے team match perform ضرور کرے گی